ICC یعنی کہ International Cricket Council of PCV یعنی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک بہت بڑا جھٹکہ دے سکتی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ ICC وچار کر رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے سال 2025 میں ہونے والی پاکستان کی میجبانی میں ICC کی چیمپنز ٹروفی کی میجبانی چھین سکتی ہے دراصل ICC اس پر وچار کر رہی ہے کہ پاکستان سے ICC کی چیمپنز ٹروفی جو سال 2025 میں ہوگی جس کی میجبانی پاکستان کو کرنی ہے اسے وہاں سے شفٹ کروا کر کسی اور شہر میں کسی اور دیش میں کروایا جا سکے اس کے علاوہ ICC T20 ورلڈ کپ سال 2024 کی میجبانی کو لے کر بھی وچار کیا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ICC ان پر وچار کر رہی ہے ادھکاری لگتار میٹنگ کر رہے ہیں اور ان تمام چیزوں پر جلد فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ سے یعنی کی پی سی بی سے پاکستان سے ICC کی چیمپنز ٹروفی کی میجبانی چھین لی جاتی ہے تو ICC پی سی بی کو ایک بڑا معافضہ دے گی لیکن ICC اس پر وچار کر رہی ہے کہ پاکستان سے چیمپنز ٹروفی کی میجبانی چھین کر کے کسی اور دیش میں کروایا جائے اس کے پیچھے کے جو بڑے کارن ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصر اس سال کے انت میں ہی ایشیا کپ پاکستان کی میجبانی میں کھیلا جا رہا ہے اس کو لے کر بھارت نے پہلے ہی رکھ ساف کر دیا ہے کہ وہ ہے ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں جائے گا اور ایشیا کپ کو کسی نیوٹرل وینیو پر کروایا جائے گا ایشیا کپ ACC کے انڈر آتا ہے اور ایشیا کپ کے چیئر پرسن ہے عدیقش ہے جائشہ وہ جائشہ فیصلہ کریں گے کہ کون سے نیوٹرل وینیو پر جائے گا ایسے میں آئی سی سی پہلے ہی سترک ہو گیا ہے اور آئی سی سی چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے کا رسک نہ لیا جائے کیونکہ بھارت سے بھارت کے درشکوں سے آئی سی سی کو ایک بہت بڑا منافع ہوتا ہے ویرشپ کے روپ میں ہو ٹکٹ کے معاملے میں ہو یا تمام انہیں چیزیں ہو بھارتی فانس آئی سی سی کو بہت بڑے پیسے کما کر دیتے ہیں کروڑوں روپے کا فائدہ آئی سی سی کو ہوتا ہے تو آئی سی سی پہلے ہی سترک ہو کر کے چیمپنز ٹروفی کی مجبانی پاکستان سے چھین لینا چاہتا ہے اس کے علاوہ آئی سی سی ان عدکاریوں کے ساتھ لگتار میٹنگ بھی کر رہا ہے جس کے تحت یہ فیصلے جل دیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آئی سی سی کے لیے جو بڑی چینتہ اس وقت ہے وہ بروڈکاسٹرز ہیں دراصل اگر پاکستان سے چیمپنز ٹروفی شفٹ ہوتی ہے اور سال دوہزار چوبیس کے تی ٹونڈی ورلڈ کپ کو بھی کسی انعے وینیو پر کروایا جاتا ہے تو ایسے میں پاکستان اور ساتھی تمام جو انعے دیشوں پر جہاں پر ابھی ٹروفیز کو کیا جانا ہے جہاں پر اسے پہلے سے مجبانی تیہ ہے ان کے بروڈکاسٹر سے آئی سی سی کو باتچیت کرنی پڑے گی اور بروڈکاسٹر کے چلتے آئی سی سی کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے لیکن چیمپنز ٹروفی کی بات کریں تو وہ ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے مقابلے میں کافی چھوٹی لیگ ہے کافی چھوٹا ٹورنمنٹ ہے ایسے میں آئی سی سی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے پاکستان سے دکھائی نہیں دے رہا ہے اور آئی سی سی جو نقصان ہونے والا بھی ہے اسے شاید درشگوں کے معاملے میں بھارت کی فان پولوئنگ کے معاملے میں جو بھارتی افران بیس ہے اس سے زیادہ کمائی کر سکتی ہے ایسے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک بڑا جھٹکہ دے کر آئی سی سی چیمپنز ٹروفی کی میجبانی کو پاکستان سے چھنا جا سکتا ہے اب ایسے میں اگر چھنا جائے گا تو کہاں پر اسے کروائے جائے گا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سال دو گزار چوبیس کے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کو اس وقت ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں کروائے جانا ہے لیکن آئی سی سی ایک پلان بنا رہا ہے کہ ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ نہیں بلکہ پاکستان کی میجبانی میں ہونے والی چیمپنز ٹروفی کو وہاں شیفٹ کر دیا جائے یعنی کہ سال دو گزار پچیس کے چیمپنز ٹروفی امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں کھیلی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اگر امریکہ میں ویسٹ انڈیز میں چیمپنز ٹروفی ہوگی تو کیا ورلڈ کپ بھی وہی ہوگا وہ نہیں ہوگا ہم آپ کو بتا دیں کہ آئی سی سی ویچار کر رہا ہے کہ ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کو ویسٹ انڈیز اور امریکہ سے شیفٹ کر کے انگلینڈ میں لے جائے جائے اور انگلینڈ ہی اس کا اپرابل دعویدار ہے یعنی کہ سال دو گزار چوبیس میں ہونے والے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کو ویسٹ انڈیز امریکہ سے شیفٹ کر کے انگلینڈ میں اور سال دو گزار پچیس کی چیمپنز ٹروفی کو پاکستان سے شیفٹ کر کے ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں کروا جائے گا آئی سی سی اس پر لگاتار ویچار کر رہی ہے اور جلد ہی اس پر ایک بڑا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس میں بڑی بھومی کا بھارتی فانس کی بھارتی درشکوں کی ہے اور ساتھ ہی آئی سی سی خود بھی چاہتا ہے کہ تمام جو ٹیمیں وہاں پر آئیں ان کے جو تمام فانس آئیں وہ سب ہی جا کر آرام سے مقابلے دیکھ سکے اور پاکستان میں جو ستیتی ہے اس کو دیکھ کر تو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ وہاں پر آئی سی سی کا ایک بڑا ٹورنمنٹ سفلتہ پورا ہو جائے گا آپ کی جو کچھ رائے ہیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر و چینل کو ضرور سبسکرائب بہیں نمسکہ